نواز شریف کی جاتی عمرہ سے شریف میڈیکل کامپلیکس آمد جنازہ گاہ کا دورہ کیا کلچوم نواز کی نماز جنازہ اور تدفین کے انتظامات کا جائزہ لیا نواز شریف کی اپنے والد کی قبر پر بھی حاضری واپس جاتی عمرہ روانہ جاتی عمرہ میں سوک کی فضاعت آزیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری نواز شریف شام چار بجے سے چھ بجے تک تازیت کے لیے آنے والوں سے ملیں گے مریم نواز والدہ کی جدائی پر آپ دیدہ مریم اورنگ زیب اور میر کی بھی جاتی عمرہ آمد کلچوم نواز کی وفات پر پوری قوم غم زدہ ہے مریم اورنگ زیب کی گتبی بیگم کلچوم نواز کی میت کل صبح لاہور پہنچائی جائے گی نماز جنازہ شریف میڈیکل کامپلیکس میں ادا کی جائے گی مولانا تارک جمیل شام پانچ بجے نماز جنازہ پڑھائیں گے بیہ شریف کے پہلو میں سپوردے خاک کیا جائے گا رسم کل اتبار کو اثر تار نماز مغرب جاتی عمرہ میں ہوگی نواز شریف مریم نواز اور کیپرن سبدر کی اتبار تک پرول پر رہائی نکلو حرکت محدود نواز شریف کو بیگم کلچوم نواز کے چہلم تکڑیالا جیل منتقل نہ کیا جائے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع شریف خاندان کی ملک کے لیے خدمات مددے نظر رکھی جائیں انسانی ہمدردی کی بنا پر نواز شریف کی پہرول پر رہائی بڑھائی جائیں قرارداد کا مدد بیگم کلچوم کی تدفین تک سیو سیکیورٹی پلان مرتب جاتی عمرہ سے ادھا پلوٹ تک سیکیورٹی ہائی الٹ حساس ادارے کمانڈوز اور ایلیٹ فورس کے جوان ڈیوٹی دیں گے تین ایس پی تین ایس دی پی او اور چھے ایس چوز تائینات بیس لیڈی کانسٹیبلز بھی دیوٹی دیں گے ایس 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 کالیج کے پرنسپل کے اسٹیپے کا ڈراؤپ سین سبائی ادھرا سے ملاقات کے بعد پرنسپل کی گوانا پنجاب سے ملاقات مائیکل تھومسن نے اسٹیپہ واپس لے لیا گوانا چودری سردر کا کہنا ہے کہ پرنسپل بغیر دباؤ کے کام کریں ہمارا تعبون آپ کے ساتھ ہے داخلے میرٹ پر ہوں گے چندہ بار ڈیوین کے معتل ملازمین کو بحال کرو لیسکو ہیڈکورٹرز کے سامنے وابڑا پیغام جونین کا احتجاج مظاہرین کی لیسکو انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی حکومت کا نئے نظام کے تحت نئے بلدیاتی انتخاب کی تجویز پر غور بلدیاتی نظام سے متعلق لیگل ٹیم کی قانونی مشاورت مکمل حکومت بلدیاتی نمائندوں کو قانونی طور پر گھر بھیج سکتی ہے لیگل ٹیم نے نئے بلدیاتی نظام رائج کرنے کے لیے نئے سیٹ اپ ضروری قرار دے دیا نئے نظام لاکر نئے بلدیاتی انتخاب کرانے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا ذرائع پنجاب حکومت پیروزپور ہاؤزنگ سوسائٹی میربوں کے فراڈ کا کیس ملزم نظر محمد اور ندیم احمد کی پلی بارگن کی درکواس منجور اعتصاب عدالت کا ملزمان کی رہائی کا حکم ملزمان کی طرف سے دو ارب بائس کروڑ چھپن لاکھ روپے کی پلی بارگن کی گئی ملزمان نے پلی بارگن کی پہلی قسط کے طور پر پین سٹھ کروڑ روپے جمع کروا دیئے وزیرالہ پنجاب کا ارطا کریم آئی ٹی جاور کا دورہ مختلف حصے دیکھیں وزیرالہ کو چیئرمین آئی ٹی بورڈ عمر سیف کی ٹکنالوجی سے مطارق گریفنگ وزیرالہ کہنا ہے کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں مزید بہتری لانے کے لئے اقدامات کی ضرورت ہے محکمہ صحت میں تکرلیاں اور تائیناتیاں میرٹ پر کی جائیں صوبائی وزیر صحت روکٹر یاسمیر راشد کی زیر صدارت محکمہ پرائیمری ہیلتھ کا اجلاس محکمانہ آمور پر گریفنگ مناوہ میں چھ اپراد پر تیزاب گردی کا واقعہ متاثرہ خاتون رانی کی مدیت میں ملزم شفاقت کے خلاف مقدمہ درج دہشت گردی کی دفاع بھی شامل پولیس ملزم کو تحال گرفتار نہ کر سکی بیوی ناراض ہونے پر صفاق شوہر نے بیوی بیٹی ساس اور دو بچوں پر تیزاب پھینک دیا تھا کل اربان میں پانچ اپراد کے قتل کا معاملہ ملزم کی لفکار اقتخار ہیرہ اقتخار بکار قدیر لیاقت اور جببار انسانی دہشت گردی کی عدالت میں پیش ملزمان کے جسمانی ریمان میں گیارہ دن کی توسی ملزموں سے آلہ اقتکتل رائیفل اور کلاشن کو پر آمد ہوئی تفتیشی اکثر کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر پابندی خوشائند قرار شہریوں کا ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت کا مطالبہ ایس پی سیٹی آصف صدیق جی پیو چوتھ پہنچ گئے شہریوں کو ٹرافک قوانین سے مطالبہ اگاہی دی پمپلٹ اور ہیلمٹ تقسیم کیے ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی میک میک سائز کا یکم اوکٹوبر سے سو فیصد جرمانہ آئیت کرنے کا فیصلہ ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی والی گاڑیوں کو بند کرنے کی ہدایات مانگا منڈی قریب نہر میں تیس کو چوڑا شگاہ پڑ گیا سو سے زائر ایکڑ ارازی سے ریاب ڈیپٹی کمیشٹر کا شگاہ پڑھنے کا نوٹس بھاری مشینری سے شگاہ پور کرنے کی کام جاری محرم الحرام میں بجالیس و رضاداری کا سلسلہ شروع امام بارگا دولستان جورہ ایبٹ روڈ پر مجلیز زاکرین نے دو محرم کی مناسبت سے مسائب اہلے بیت بیان کیے نو اور دس محرم کے لیے ریسکیو بون ون ٹو ٹو کا پلان جاری یومی آشور پر پچاس ایمبولنسز موجود ہوں گی دو سو سٹھ سٹھ موٹر بائٹس ایمبولنس اور اٹھارہ فائل فائٹنگ گاڑیاں بھی سٹینڈ بائی پر ہوں گی محرم الحرام کا احترام ایشیا کپ میں پاک خارت میچ کے دوران بڑی سکلینیں نصب کرنے پر پابندی محکمہ داخلہ نے مراسلہ جاری کر دیا پاکستان انسٹیٹیوٹ اوف فیشن اینڈ ڈیزائننگ کے ایک آمن طلبہ میں لیپٹوپ کی تقسیم ایمپل کے آرٹس جبکہ بی ایس کے تین تالیس طلبہ نے لیپٹوپ حاصل کیے وائس چانسلر نے طلبہ کو شاندار کارکردگی پر سراہا بیکن آو سکول سسٹرپ کی طالبات کا لہور چیمبر کا متعلیاتی دورہ صدر چیمبر طاہیر جعوید ملک نے طالبات کو چیمبر کی تجارتی اور معاشی اہمیت سے متعلق بریفنگ دی